سات اکٹوبر دوہزار تیس کے بعد سے لال ساغر میں یمن کا ہوتی لگاتار اسرائیل اور انی پشمی دیشوں کے جہازوں پر حملے کر رہا ہے ہوتی نے ابھی تک لال ساغر میں دو جہازوں کو دبو دیا ہے جبکہ اس نے ایک جہاز کو ہائی جیک کر کے رکھا ہے حالانکہ اس علاقے میں امریکی سینہ نے کئی یودپوت اور ودونشک جہاز تینات کیے ہوئے ہیں لیکن اس کے باب جود ہوتی کے حملوں میں کوئی کمی نہیں جائی اُلٹا اب ہوتی اور زیادہ بھیشن حملے کر رہا ہے ہوتی نے حال ہی میں دو امریکی ڈسٹروائر پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا ان حملوں کو دیکھ کر سب سے بڑا سوال امریکی نو سینہ کی طاقت پر رکھتا ہے کہ کیسے وہ ہوتی کنٹرول کرنے میں ناکام سابیت ہوئی ہے اب اسی کڑی میں امریکی نو سینہ کے وائس ایڈمیرل جورج وکوف نے یہ بات سوکار کی کہ لال ساغر میں اکیلے امریکی سینہ ہوتی سے نہیں نپٹ سکتی ایڈمیرل جورج کا کہنا ہے کہ ہوتی سے نپٹنے کے لیے صرف سینہ سے اور زیادہ بھکلپوں کی ضرورت ہے ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے سہیوگی ہوتی پر دباو بنانے کے لیے سینہ طاقت کی جگہ کسی انیہ بھکلپ کو ضرور تلاشے انہوں نے اپنے بیان میں آگے کہا کہ ہتھیار تنتر سے اس کا کوئی حل نہیں نکلنے والا ہے یہ پریاست انتر راشتری سمودائے کو کرنا ہوگا اس کو لے کر امریکی ادھکاریوں کا شہرہ ہی بیتے آٹھ مہینوں سے امریکہ لال ساغر اور ایڈن کی خاڑی میں پرموکشن مکلاستوں کی سرکشہ کر رہا ہے اس کے باوجود بھی ہوتی مسائل اور ڈرون ہم لے کر رہا ہے کیونکہ ہوتی بینا روپی ان علاقوں میں اپنے ہم لے کر رہا ہے حالانکہ امریکی ایڈمیرل نے یہ بات ضروری مانی ہے کہ امریکہ کچھ حد تک ہوتی کے حملوں اور طاقت کو کم کرنے میں سفل ضرور رہا ہے حالانکہ وہ انہیں روک نہیں پایا ایڈمیرل جارج کا کہنا ہے کہ ہوتی کے بھیتر مہتوپورن نے ٹارگٹس کا پتہ لگانے میں امریکی سینہ کو دکھت آ رہی ہے اور ایسے میں امریکہ کی پارمپریک روک تھام کی رڑنیتی کو لاغو کرنا چنواتی پورن ہے ان حالاتوں میں امریکہ کا ٹارگٹ یا تھا ستھٹ بنائے رکھنا ہے جس سے انتر راشتی سمودائے کو ہوتی کے ابھیان روکنے کے لیے دباغ ڈالنے کا موقع ملے ایڈمیرل جارج نے آگے کہا کہ ہوتی کو روکنے کے لیے جتنے دیش کھٹ نیتک سطر پر اس میں شامل ہوں گے سفلتا کی سمبھاونا اتنی ہی زیادہ بڑھ جائے گی حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب کسی امریکی ادھکاری نے اس طرح کا بیان جاری کیا ہو اس سے پہلے امریکی ادھکاریوں نے اپنے پچھلے بیان میں مانا تھا کہ ہوتی کو روکنے کے لیے اکیلے سینے کاریوائی کافی نہیں ہوگی اور اب تک کئی جانکار چہتابنی دے رہے ہیں کہ حالات اتنی جلدی سدھرنے والے نہیں ہیں اور اس سے امریکی نو سینہ کو اس علاقے میں لمبے سمیتک روکنے سے اس کا عارتھک روپ سے بھاری بھر کم بوجھ پڑے گا